موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنستین یا کنا بدو و یا کنستین یا کنا بدو و یا کنستین اسلام علیکم میری پیر پاکستانیوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اوپر خدا تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل کرے آپ لوگوں پہ ہمیشہ فضل رکھے اور ہمیشہ آپ خوش باش رہے میرے پاکستانیوں میں روزانہ ہمیشہ یہ بات سے شروع کرتا ہوں کہ خدایہ ہمارے گناہ ماف کر دیں اے خدایہ ہم سے وہ گناہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں جو ہم سے سرزد ہوئے خدا تعالیٰ ہمیں اسے نکال لیں اے اللہ میرے پاکستان خون و خون ہو چکا ہے ہم تو پہلے کہتے تھے پاکستان اکنومکلی کمزور ہے ہمارے لوگوں کو آٹا دی مل رہا ہمارے لوگ جو غریب ہیں وہ تڑپتے ہیں فٹ پاتوں پہ بریجز کے نیچے اپنی جان دے دیتے ہیں اے میرے خدایہ کل ہمارے اوپر ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی ہماری ایک آپ کا ہی گھر خدا تعالیٰ آپ کا ہی گھر مسجد اس کے اندر ٹیررس نے لوگوں کو شہید کر دیا بچوں کو یتیم کیا عورتوں کو بیوہ کر دیا نہ باپ کو لوارے اکیلا بچہ بھی ان کا وہ شہید ہو گیا کفالت کا سہارا تھا اے میرے خدایہ اے میرے خدایہ تو ہمارے اوپر بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تو ہمارے اوپر کرم کر دے ہمارے اوپر فضل کر دے ہمارے گناہ ماف کر دے اے علامیہ جو ہمارے کل شہید ہوئے خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تمام فیملیوں کو سبر عطا فرما ان بچوں کا جو انہوں نے ابھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور وہ یتیم ہو گئے اے خدایہ ان کے لئے رہیں کھول دے اے خدایہ ان کے اوپر کرم کر دے اے خدایہ میرے پاکستان کے اوپر اپنا اپنی جو نمتیں وہ نازل کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے ہمیں ایک قوم بنا دے ہمیں جو نفرتیں وہ ہٹا دے جو لوگ آپس میں ذات پات مذہب فرقوں کی بنا پر نفرتیں پھلا دے پھلا رہے ہیں خدایہ ان کو غرط کر دے ہمیں ایک قوم بنا دے ہم خدایہ ہم انسان تیری ہی پیداوار ہے تو ہی تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو نے ہی ہمیں مختلف خاندانوں میں یا مختلف مذہب میں پیدا کیا ہے لیکن خدایہ ہمیں ایک کر دے ایک کر دے ہم ایک دوسرے سے جو نفرتیں کرتے ہیں وہ ختم کر دے میرے غریبوں کو جو جو حقیقت بات ہے روٹی کے لیے تڑپتے ہیں ان کے بچے دودھ کے لیے تڑپتے ہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے نصیب وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں میرے پیارے لوگوں خدا کے لیے باہر نکلو باہر نکلو ان لوگوں کو ہیلپ دو جن کے بس کھانے کو نہیں ہے جن کو پہننے کے لیے بھی ہیں جن کے سر کے اوپر سایا نہیں ہے فٹ پاتوں پر سو رہے ہیں ریلوے سٹیشنوں پر سو رہے ہیں جو نشائی ہیں میں ان کے لیے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستانی لوگوں ان کو ہاسپیٹل میں اڈمٹ کروائیے ان کو علاج کروائیے میں ہاسپیٹل والوں سے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو امیر لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ آگے آئیے اس قوم کے لیے آگے آئیے یہ قوم بھی آپ کیا ہے یہ آپ کے ہی لوگ ہیں ان سے نفرت مت کیجئے ان کی مدد کیجئے یہ مدد کے طلبگار ہیں ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی ہم اس غریبوں کو کسی بھی رنگ میں ہیں ہم ان کی ہلپ کریں اور ان سے پیار کریں نفرت نہیں کرنی ہم نے ایک بننا ہے ہم نے ایک بننا ہے اور کوئی بھی کسی مذہب کا ذات پات کا کسی بھی رنگ میں ہم نے ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہونا ہم جب ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس انسان کو جو جب جب وہ آنکھ کھولتا ہے پھر سمجھ لگتی ہے کہ وہ مسلمان ہے عیسائی ہے یوتی ہے ہندو ہے کیا ہے تو پھر نفرت کہہ کو اس خدا تو ایک ہے نا اسی خدا نے سب کو پیدا کیا ہے اسی خدا نے سب کو نازل کیا تو ہم کیوں ایک دوسرے سے ہٹ کریں ہم ایک دوسرے سے پیار کیوں نہ کریں یہی میرا آج کا جو ناشتہ ہے یہ بریک فاسٹ جو میں نے بناتا ہوں ڈیلی کا ابھی میں نے یہی شروع کیا کہ ڈیلی ایک بریک فاسٹ کے ساتھ ہر رات کو میں ایک پروگرام اور بھی کروں گا وہ ہے امن کی بات بائیچارے کی بات محبت کی بات اخوت کی بات پیس کی تاب وہ آپ سب کے لیے تمام انسانوں کے لیے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس دعا میں شریک بھی ہوا کریں اور تمام لوگوں کی ہیلپ بھی کیا کریں اس وقت پاکستان خونوں خون ہے اور وہ لوگ جو شہید ہیں وہ لوگ جو جتیم ہیں ان شہیدوں کے جو فیملیاں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے جو زخمی ہے سوٹ ہاسپٹل میں ان کو بلڈ کی ضرورت ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو کسی ہلپ کی ضرورت ہے ان کی فیملیاں کی ضرورت ہے آپ آگے آئیے اتیات آپ نے جو ہے ان کو دیجئے تاکہ ان پاکستان میں ہم ایک بائیچارہ اور ایک امن کے ساتھ رہ سکیں یہی میرا آج ناشتے کا آپ کو پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب پہ فضل کرے اللہ تعالی ہم سب کو کرم کریں اور ہمیں ایک قوم بنا دے اور ان ٹیررزم کے خلاف ہم ایک یک جاہ ہو جائیں اور ہم نے پہلے بھی جب ان کو شکست دیا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم شکست دیں گے ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم بائیچارے کی بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو انسانوں کو ہام نہیں کرتے ہم محبت کرنے والے ہیں یہ پاکستانی قوم ہمیشہ محبت کرتی اپنے انسانوں سے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات اسلام علیکم محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں